بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا وصلاة و سلام علی من لا نبی آباد اما بعد یہ عمل دشمن کو برباد کرنے کے لئے دشمن کو ختم کرنے کے لئے دشمن کو زہل کرنے کے لئے دشمن کو زلیل کرنے کے لئے دشمن کو ختم کرنے کے لئے تیر باہدف ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر واقعی وہ آپ کا دشمن ہے یہ عمل اس کے لئے کریں ہر کے لئے یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ عمل آپ جس کے لئے کریں گے وہ زلیل و خوار ہو جائے گا وہ برباد و حلاق ہو جائے گا تو اس لئے اگر واقعی آپ کا دشمن ہے تو آپ یہ عمل اس کے لئے کریں انشاء اللہ تعالی اللہ پاک اس کو زیر زبر کر دے گا اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا تو باہد دشمن ایسے ہیں جو دوسروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو زلیل کرنا چاہتے ہیں اور نقصان دینا چاہتے ہیں ایسے دشمن ہیں جو جو لوگوں کا جنا وہ جینا حرام کر دیتے ہیں تو وہ جنا سام کی طرح اس کو ڈسنا چاہتے ہیں اور شیر کی طرح اس کو چھیرنا پھارنا جنا وہ چاہتے ہیں تو ایسے دشمنوں کے لئے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاء اللہ تعالی آئندہ یہ آپ کا نام بھی نہیں لے گا وہ آنکھ اٹھا کے بھی آپ کی طرف وہ نہیں دیکھ سکے گا اللہ پاک اس کو زلیل خوار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا یہ ایسا جنا یہ پاورپل وظیفہ ہے تو یہ وظیفہ آپ دن میں کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاء اللہ کافی ہے لیکن اگر آپ اس کو جنا زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں کسی وقت پڑھ کے جنا آپ پڑھتے ہوئے جنا اس کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے اس کی نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک اس کا کام تمام فرما دے گا جنا اس وظیفی کے اندر ہے من فلان ابن فلان جب یہاں تک پہنچ گئے تو اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں جو آپ کا دثمن ہے اس کی نیت کر کے جنا یہ آپ پڑھ لیں تو اگر اس کا جو معنی ہے وہ یاد کر کے وہ معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا تو اور بھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ اس کو دھیان کے ساتھ استہزار کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے ترجمہ یاد نہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا معنی جو انا اگر ذہن میں ہو تو زیادہ جو بہتر ہے معنی اس کا یوں ہے اللہ ساتھوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب فلان ابن فلان اس کی نیت کریں تیری مخلوق میں سے اس کے لشکروں کے مقابلے میں میرا مددگار بن جا کہ ان میں سے کوئی شخص مجھ پر ظلم یا سرکشی نہ کرے تیرا پناہ یافتہ طاقتور ہے تیری تعریف شان والی ہے اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اب دیکھیں جو وظیفہ ہیں یہ دعا ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اللہ ہماری نسرت کرے گا اللہ پاک ہمارے کاموں کو بنا دے گا یہ کہ پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں سنت کے مطابق زندگی ہو آپ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی اللہ پاک کی دعا ضرور قبول کر لے گا اور وہ وظیفہ جنہ یہ ہے اللہ ہمارب سماوات سبعی ورب العرش العظیم کن لی جارا من فلان ابن فلان جیسے پہلے میں نے بتایا آپ جب یہاں پہنچ گئے ہیں من فلان ابن فلان تو اپنا جو دشمن ہے اس کی نیت کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ ہے اور جونیس کا ترجمہ بھی میں نے بتا دیا ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں دیکھ کے پڑھیں یاد ہو تو زیادہ بہتر ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس کا بھی کوئی دشمن ہے میری طرف سے اجازت ہے آپ خود بھی پڑھیں ان کو بھی دے دیں اور سارے جنہ دعا کر لیں اللہ پاک ایسی پریشانیوں سے ایسی مسئیبتوں سے اللہ پاک جنہ حفاظت فرما دے ایسی دشمنوں سے ایسی درندوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اس لئے اس وظیفے کو بھی خوب شیئر کریں ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین